ملکہ دروی بھیجئے محمد والے محمد پر ماشاء اللہ ملکہ دروی بھیجئے محمد پر ملکہ دروی بھیجئے محمد پر ملکہ دروی بھیجئے محمد پر سب سے پہلے عوضر خواہی کے تاخیر سے تشریف لایا وعدہ تقبل نو بجے کا تھا لیکن آپ کے علم ہے کہ اس وقت پورے کراچی میں ان شہداء اسلام کی عظمتوں کو بیان کرنے کے لیے مختلف مساجد امام بارگاہوں اور علاقوں میں مجالس منعقد ہو رہی ہیں اور اسی وجہ سے تقریباً دو بجے تو پہر سے ہم نکلے ہوئے ہیں اور ابھی تک جو ہے وہ حالت سفر میں ہیں مختلف جگہ پر پہلے ہم روہ سوسائٹی اس کے بعد پھر نات کراچی پھر اس کے بعد آپ کی خدمت میں ارض کروں جعفر تیار سوسائٹی اس کے بعد شریکت الحسین گلستان جہور اور آپ کی خدمت موجود ہوں امید ہے کہ آپ اپنی بدرگواری سے بند حقیر کی استاخیر کو قبول فرمائیں گے مل کی دروت بھیجے محمد وآلہ سورہ بقرہ آیت نمبر ایک سو چون میں رشادہ رب العزت ہے خود و اندعالم ایمان والوں سے کہہ رہا ہے انسانوں سے کہہ رہا ہے کہ جس کی در حقیقت اقل میں یہ بات آ جائے وہ خود و خود راہ ہدایت پہ آ جائے گا خدا کا کلام جس کی سمجھ میں آ جائے خدا کے عبادوں پہ جس کا یقین ہو جائے تو پھر وہ زمینی نہیں رہتا وہ آسمانی ہو جاتا ہے ارشادہ رب العزت ہے کہ وَلَا تَقُولُوا نہیں کہو کون نہیں کہو تم جس جس سے مخاطب ہے ہر انسان توجہ ہے خواہ وہ تم ہماری یعنی اللہ کی آئیڈیولوجی کو مانتے ہو یا نہیں مانتے ہو توجہ ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَئِ يُقْتَل کہ جو اللہ گرام میں قتل کر دیا جائے مار دیا جائے وَلَا تَقُولُوا ہرگز نہ کہو کہ یہ لوگ کون ہیں اموات مردہ ہیں بل بلکہ یہ زندہ ہیں بل احیاءن یہ زندہ ہیں اور پھر خدا نے کیا کہا سب زندہ نہیں ہے وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ تم کو ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے بھئی ایک بات تو تہہ کہ انسان کا جسم مرتا ہے انسان کی روح نہیں مرتی اس حقیقت کو سب مانتے ہیں کوئی بھی نہیں کہے گا مولا علی نے فرمایا خُلِقْتُمْ لِلْبَقَعَ لَا لِلْفَنَةُمْ بقا کے لیے باقی رہنے کے لیے خلق کیے گئے ہو دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئے ہو لیکن تمہاری روح ہمیشہ رہنے کے لیے خلق کی گئی ہے فنہ کے لیے نہیں خلق کی گئی تو جب کوئی انسان مرتا نہیں ہے جسم مرتا ہے اس کا حصیت ہے موت جسم کو آتی ہے روح کو نہیں آتی صفات نہیں مرا کرتی کردار نہیں مرا کرتے یہ یزیدی فکر ہے جو یہ سمجھتی ہے کہ جسم مر جائے تو کردار بھی مر جاتے ہیں لیکن جو کربلا والے ہیں وہ اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ جسموں کی موت سے کردار نہیں مرا کرتے ہیں تو جب کسی نے نہیں مرنا سب نے حیات پانی ہے جسم مر جائے گا جسم موتا ہو جائے گا ڈیڈ ہو جائے گا دفنہ دیا جائے گا پھر خاص طور پر یہ کیوں کہاں جارا وَلَا تَقْبُلُوا لِمَا يُقْتَلُوا فِي سَبِلِ اللَّهِ اَمَّا دھرگِتْنَا قَوْا ان لوگوں کو کہ جو خدا کی راہ میں قتل کر دیں گے وہ مردہ ہیں مردہ تو کوئی بھی نہیں اللہ میں در حقیقت خودمانہ عالم ایک اور حیات در حیات کی جانب متوجہ کرنا چاہ رہا ہے ایک ظاہری حیات یہ ہے جس میں ہم اپنے جسم کے ساتھ ہیں ایک حیات حقیقی ہے تو وہ جو رکھے گا جو مرنے کے بعد حیات و زندگی شروع ہوتی ہے لیکن اس حیات میں بھی ایک مستبتن حیات ہے ایک چھپیوی حیات ہے ایک پوشیدہ اثرار زندگی ہے جن کو خدا فرما رہا ہے کہ یہ زندہ جو در حقیقت لوگ ہو جاتے ہیں مرنے کے بعد ان کی روحیں عبادی ہو جاتی ہیں یہ عام لوگوں کی زندگی ہے لیکن شہدہ وہ شہدہ ہیں شہدہ وہ حسدیاں ہیں جو اس حیات در حیات کے مالک ہوا کرتے ہیں حیات در حیات یعنی اس حیات میں بھی جو زندہ ترین افراد ہیں زندگی کی عظمتوں کو پا رہے ہیں وہ کون ہیں وہ شہدہ ہیں وہ راہ خدا میں قتل کیے جانے والے افراد ہیں اور قرآن کریم میں اس موضوع کو مختلف حوالوں اور تعبیروں اور پہلوں کے ساتھ بیان کیا گیا ہے میں دوسری آیات کو یہاں پر پیش نہیں کر رہا ہے وہ آیت جو مشہور معروف ہے سورہ آل عمران کی جس میں کہا ہے وَلَا تَحْسَبَنَا الَّذِينَ قُتْلُوا فِي سَمِلِ اللَّهِ عَمْوَادَا ہر جز بھی گمان نہیں کرنا خیال سے بھی پستر کم تر گمان ہے گمان نہیں کرنا ان لوگوں کے لئے جو راہ خدا میں قتل کر دی جائیں کہ وہ مردہ ہو گئے ہیں بل احیاؤن وَعِنْدَ رَبْ اِنْدَ رَبْ بِهِمْ یو رزقون اپنے پروردگار کے پاس رزق پا رہے ہیں لیکن شہدہ کو خاص طور پر ذکر کرنا اس حیات در حیات کی جانب متوجہ کرتا ہے اور یہ جو موجود آیت جو آپ کے سامنے میں نے سردہ میں کلام قرار دیتے ہوئے آپ کی سماعت کی نظر کی سورہ بکڑا کی ایک دوست چمونوی آیت جس میں کہہ رہا ہے کہ وَلَكِلَّا تَشْعُرُونَ تم کو شعور نہیں ہے کیوں شعور نہیں ہے آخرت کا شعور دنیا کے شعور سے وابستہ ہے عزیدانِ گرامی ممکن نہیں ہے کہ جو اس دنیا میں صاحبِ شعور نہ بنے محال ہے کہ وہ آخرت میں صاحبِ شعور بن جائے جو دنیا میں جو حقیقت صاحبِ فہم و بصیرت نہ ہو ممکن نہیں ہے کہ وہ آخرت میں صاحبِ فہم و بصیرت ہو جائے آخرت کی زندگی قدار و مدار وہ مشہور و معروف روایے جو بچمن میں سب نے سنی ہوگی اور سبھی کو یاد ہوگی کہ الدنیا مزرعت العاخرہ دنیا آخرت کی کھیدی ہے جو یہاں بو رہے ہو وہاں پہ اسی کو کاٹو گے وہ فصلدت کے تیار ہوگی وہاں پہ اس سے مستفید و بحرمد ہوگی عزیدانِ گرامی یاد رکھئے گا وَإِلَّا وَلَكِلَّا تَشْعُرُونَ تمہیں شعور نہیں ہے اخروی زندگی کا شعور اگر چاہتے ہیں تو زندگی میں صاحبِ شعور بنے اخروی زندگی میں اگر بصیرت حاصل کرنا چاہتے ہیں نورِ بصیرت کے مالک بننا چاہتے ہیں تو زندگی میں قرآن و محمد و علی محمد کے دروازے پہ آنا ہوگا ان کے بغیر شعور نہیں ہے آگاہی نہیں ہے علم نہیں ہے یہ جو مولا کا قول ہے علم زندگی ہے جہالت موت یہ کیا ہے یہ اسی حقیقت کی جانتی تشارہ ہے عزیدانِ گرامی تو خدا کہہ رہا ہے کہ تمہیں شعور نہیں ہے اس لئے مَن کَانَا فِي هَادِهِ عَمَا فَهُوَ فِي الْآَغَرْدِ عَمَا جو اس دنیا میں اندھا ہوگا وہ عالم آخرت میں بھی اندھا ہوگا توجہ رکھئے گا یہ اندھا ہونا ظاہری آنکھوں کے لحاظ سے نہیں ہے توجہ رکھئے گا یہ باطنی اور قلبی اور روحانی آنکھوں کے لیے ہے جس کی آنکھیں اس دنیا میں اندھی ہو جائیں وہ عالم آخرت میں بھی نور حاصل نہیں کر سکتا کسی نے پوچھا مولا بتائیے یہ کون سا نور ہے یہ کون سی آنکھیں ہیں یہ کون سی بصیرت ہے جس کی بات کی جا رہی ہے کہ جو اس دنیا میں اندھا ہو جائے وہ عالم آخرت میں اندھا رہے گا امام عصم کہتے ہیں یہ ولایت علی کی روشنی ہے جسے اس دنیا میں نصیب نہ ہو اسے عالم آخرت میں بھی نصیب نہ ہو ہمانا کچھ ا forensاسم جا شکریہ جا شکریہ یہ مولای کائنات مولین علیہ ابن عبی طالب علیہ السلام مرندر صلوات اب جو کیا آپ نے جو اس دنیا میں اندھا ہے وہ آخرت میں بندہ رہ گئے جس کے پاس دنیا میں نور نہیں ہے وہاں پہ کوئی بیٹری اور یو پی ایس نہیں ہیں کہ وہاں پہ کوئی روشنی جنریٹر کا انتظام ہو جائے وہاں کا جنریٹر ولایت علی ہے وہاں کا یو پی ایس تو سمجھانے کے لئے یو پی ایس کی کیا حدیقت ہے ولایت علیہ سمجھانے کے لئے اٹھ کرو مل گئے دور بیجے محمد و آل محمد آخرت کا شعور چاہتے ہیں تو دنیا میں صاحب شعور بن جائے اور جو دنیا میں صاحب شعور بن جائے دنیا میں صاحب فہم بن جائے وہ آخرت میں بھی صاحب فہم ہوگا ایسا کوشش کریں کہ ہم اس حیات کو سمجھیں کہ جس کی شعور کے لئے خدا کہہ رہا تمہیں شعور نہیں ہے اس کا کیا مطلب ہے توجہ رکھئے گا کیا مطلب ہے اس کا آیا یہ بات ہماری عقل میں آ سکتی ہے یا نہیں آ سکتی خدا نے کہا تمہیں شعور نہیں ہے بیٹے نے باپ سے پوچھا والد اگرامی بتائیے جملے کا کیا مقصد ہے بیٹے تمہیں شعور نہیں ہے تمہیں خاموچ رو مثلا کوئی چھوٹا موٹے جواب دینی ہے بیٹا شعور نہیں ہے باپ جو بیٹے کو بتا رہا ہے یا کلاس میں طالب علم کھڑا ہوگے استاد مہترم ایک سوال مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا اب مثلا ایٹ کلاس میٹرک کلاس کا طالب علم ہے سوال جو ہو رہا ہے وہ بہت موچی کلاس کا بہت موچے لیول کا ہو رہا ہے بیٹا ابھی تمہاری سمجھ میں آئے گا نہیں تمہیں شعور نہیں ہے ابھی اتنا سمجھو ایچ ٹو او جو ہے پانی کا فارمولہ ہوتا ہے یہ بنتا کیسے ہے میں بناتا ہوں تم بناتا ہوں کون بناتا ہے کیسے بنتا ہے کس طرح بنتا ہے یہ لیوارٹری میں جاکے جب بڑے ہو جاؤ گے پتا چل جاکے تمہیں شعور نہیں ہے یہ جو استاد نے کہا یہ جو باپ نے کہا عزیدانی گرامی اس کا کیا مقصد ہے یعنی استاد کیا علم کے دریچے بند کرنا چاہ رہا ہے طالب علم پر تو وجہ کیا اب یہ نہیں کہہ رہے کہ ہرگھی تم نہیں سمجھ سکتے یہ کہنا چاہ رہا ہے باپ نے کہے بیٹھے تم ابھی نہیں سمجھ سکتے یعنی تا قیامت نہیں سمجھ سکتے ہرگز نہیں یہ مقصد نہیں ہے استاد جو بتا رہا ہے شعور نہیں ہے کیونکہ تمہارا لیبل وہ نہیں ہے تمہارا عیمی درجہ و مرتبہ وہ نہیں کہ تم اسے سمجھ سکو یعنی تمہارا قد اتنا بڑا نہیں ہوا کہ تم اس بات وہ حتم کر سکو دیکھ سکو سمجھ سکو لیکن استاد یہ بھی نہیں جا رہا کہ اس علم کے اس فہم و بصیرت کے دروازے اور دریچے تم پر وانہ ہو وہ در حقیقت ایک جہز سے تمہیں تشویر کر رہا ہے تمہیں ترغیب دے رہا ہے تمہاری ترغیب کر رہا ہے تمہیں سمجھا رہا ہے کہ بیٹا علم کی شمع جلاتے رہنا یہ جو آج کہا ہے شعور نہیں ہے نہیں سمجھ سکتے اس کا مطلب یہ نہیں کہ تا قیامت نہیں سمجھ سکتے علم اضافہ کر لوگے قد اونچہ ہو جائے گا تو خود بہت شعور تم میں آ جائے گا اب اگر خود واندہ عالم یہ فرما رہا توجہ کیا آپ نے کہ تمہیں شعور نہیں ہے اس کا مطلب کیا خود ہمیں سکانہ نہیں جانا قرآن کی کوئی آیت ایسی نہیں ہے جس میں ہماری ہدایت کا میسج نہ ہو ہدایت کا پیغام نہ ہو ہر آیت ہماری ہدایت کے لیے ہے ہر آیت نور ہے ہر آیت ایک ترقی کا سینہ ہے عالم آخرت کے لیے اس لیے کہا جائے گا قبر قیامت میں اقرآن و اعرقہ قرآن پڑھو اور ترقی کی مناظر تکرتے چلے جاؤ جس کو جتنی آیات یاد ہوں گی تو وہ جو رکھے گا یہ آیات میموری کے لیے حاصل نہیں ہیں میموری آپ کی ختم ہو جائے گی یعنی وہ آیات جو آپ نے اپنی روح میں بزا لی ہیں جن پر عمل پیرا ہو گئے ہیں جن پر عمل پیرا ہو چکے ہیں وہ آیات سے آپ کے عمل پر ڈھل گئی ہیں وہ آپ کی روح کا جز بن گئی ہیں اب کہا جتنی آیات سے عمل میں ڈھال چکے ہو ان کو پڑھتے چلے جاؤ اور ترقی کرتے چلے جاؤ عمل کے دور پیجئے محمد والمحمد یاد خود واند علم یہ نہیں چاہتے کہ میں نہ سمجھوں وہ بتانا چاہ رہا ہے ایک طریقہ سے تشویر کرنا چاہ رہا ہے سمجھو اور شعور حاصل کرو اور اگر نہیں جانتے اگر شعور نہیں ہے تو صاحبان شعور کے دربادے پہ آ جاؤ اگر نہیں جانتے تو اہلِ ذکر سے پوچھ لو اگر حقیقت صادقین کی صداقت چاہتے ہو تو دکون و معص صادقین کا درجہ حاصل کر لو وہ جو جانِ رسول ہیں نفسِ رسول ہیں اینِ رسول ہیں جگرگوشہِ رسول ہیں ان کے دروازے پہ تم جتنے نظر آتے چلے جاؤ گے اپنے سر کو اپنے ان کی تحلید پہ جھکاتے چلے جاؤ گے ان کی تعلیمات سے بحرمن ہوتے چلے جاؤ گے خود و خود تمہارے علم کے دریا مستفید ہوتے چلے جائیں گے ہو نہیں سکتا کہ ہم اہلِ بیت کے دروازے پہ آئیں قصد فیض کرنا چاہیں اور اہلِ بیت انتناع فرمائیں منع کر دیں ہرگی تو نہیں یہ وہ در ہے جو اپنے قاتلوں کو بھی دور اور شربت دیتا ہے یہ وہ در ہے یہ وہ دروازہ ہے تو جو چاہنے والا ہوگا جو مانگنے والا ہوگا جو تڑک رچنے والا ہوگا جو سوالی ہوگا ممکن نہیں ہے کہ علی کے دروازے سے خالی ہاتھ لوٹ جائے بس ازیر نقرامی اب میں اپنے اصل مقصد کی جانے بار رہا ہوں مدامن وقت میں کون جج نہیں ہے بہت زیادہ اطالع کلام بھی نہیں جاتا ایک دفعہ مل کے درود بھی جائز میں تھے محمد و علی محمد کہ جو خدا دعالم فرمارت تمہیں شعور نہیں ہے یہ کن کے لئے ہے یہ ان کے لئے ہے کہ جو صاحبان شعور سے جن کا رابضہ ٹوٹا ہوا ہے تب جو رکھئے گا کون سے بلب روشن ہوتے ہیں کون سے دیوں میں روشن ہوتی ہے جن دیوں میں تیل ہوتا ہے جن دیوں میں جان ہوتی ہے جن بلبوں کا رابطہ اپنے مرگز سے جڑا ہوتا ہے وہی بلب روشن ہوگا وہ بلب اس کے نہ آگے نہ بیچھے کوئی تار نہ ہو وہ روشن نہیں ہو سکتا بلب وہی روشن ہوگا جس کا رابطہ اپنے مین سویس سے مین پاور سے ہو پاور اسٹیشن سے ہو کسی بھی شکل میں ہو کسی بھی ذریعے سے ہو اس کا رابطہ ہونا چاہیے لہذا یہ شعور ہے اس کے لئے ہمیں متصل ہونا پڑے گا اہل ویس سے قرآن سے متصل ہونا پڑے گا اور یہ جو کہا ہے کہ تمہیں شعور نہیں ہے یہ در حقیقت ان لوگوں کے لئے ہے کہ جو مکتب وحی اور مکتب اہل ویس سے جن در رابطہ ٹھوڑا ہوا ہے جو منقطع الفکر ہیں منقطع الفکر اور منقطع العقیدہ ہیں جن کے عقیدے نہیں ملتے جن کی راہ و رسل نہیں ملتی جن کے مزاج نہیں ملتے جن کا عمل اہل ویس کی تعلیمات کے مطابق نہیں ہوتا ان کے شعور نہیں ہے جو قرآن کو نہیں سمجھ سکتے حدیدہ نگرہ میں اور پھر یہ آیت باشک افعالفاد میں ان افراد کو کہہ رہی ہے کہ جو لوگ مارے گئے راہے خدا میں ان کو مردان نہ کرو وہ زندہ ہیں تمہیں شعور نہیں ہے یہ ایک مزاق ان آیت کا وہ ظالم طاقت موسامراجی نظام ہے جو آج مسلمانوں کے خلاف در حقیقت سادشے کر کے گڑ جوڑ کر رہے ہیں قتل کر رہے ہیں نامود کر رہے ہیں اندھی لگا رہے ہیں فکروں کو ادھر حقیقت قید میں کرنا چاہتے ہیں اپنا غلام بنانا چاہتے ہیں استحصال کرنا چاہتے ہیں یادہ خدا کہہ رہے تمہیں شعور نہیں ہے تم دنیا کے پجاری ہو تم مادیت کے حصار میں قید ہو تم شب و روز کی زندگی میں زلیل آنا زندگی بسر کر رہے ہو تم کیا جانو کہ اس سے بڑھ کر زندگی کیا ہوتی ہے تم سمجھتے ہو کہ تم نے کسی کو مار دیا تم نے کسی کو ہتکڑی پینا دی تم نے کسی کو بیڑی پینا دی تم نے کسی کا چراہ کھول کر دیا تو تم نے اس کی فکر کو دبا دیا تم نے در حقیقت اس کی آواز کا گلہ گھوٹ دیا تم نے در حقیقت اس کے پیغام کو آنے والی نصر تک پہنچنے سے روگ دیا یہ تمہاری بھول ہے اور بھول کو یاد رکھنا کیونکہ تم میں شعور نہیں ہے جن میں شعور ہوتا ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ چھوڑی کی دھار سے کٹھی نہیں چراخ کی لو اور بدن کی ماؤں سے کردار مر نہیں سکتا لہذا صاحبان شعور بننا ہے ہمیں اس دنیا میں مکتب قرآن اور مکتب اہل بیت کی تأسی اور پہروی کے نتیجے میں اہل بیت کے پاس جائیں شعور لیں حیات لیں نجات لیں نور لیں علم لیں عظمت لیں شہامت لیں شجاعت لیں دریلی لیں عزیزہ نگرامی یہ صفاہ دین سے تر حقیقت قصد فیض کرنے کی کوشش کریں تمہیں شعور نہیں ہیں وہ لوگ کیا جانے ہیں جن کی زندگی نائٹ کلبوں میں گزرتی ہو وہ کیا جانے کہ بعد اس مرد زندگی کیا ہوتی ہے وہ جن کو خدا کہہ رہا ہے کہ تمہیں شعور نہیں ہیں وہ کیا جانے کہ تر حقیقت شہادت کتنا بڑا اعزاد ہوتا ہے وہ کیا جانے کہ خدا کیلئے قیام کرنا کیا ہوتا ہے وہ کیا جانے کہ تر حقیقت وہ لمحہ کہ جب انسان اپنی قبر میں اپنے مولا اور آقا کی زیارت کرتا ہے اپنے مولا علی کی زیارت کرتا ہے جب امام حسین علیہ السلام بڑھ کر ان شہادہ کا استقبال کرتے ہوں تو وہ جو رکھی گا زیدہ نہیں رہی تمہیں شعور نہیں ہیں ایک ان کے لئے شعور نہیں ہیں کہ جو ماتی دنیا کے پجاری ہیں کیونکہ ان کی زندگی کے خلاصہ کیا ہے ماتی تسلط اقتصادی تسلط ثقافتی برطری یہ ان کا مچمئن نظر ہے یہ ان کا حدف زندگی ہے یہ ان کا گول آف لائیو یہی ہے کہ دنیا کے نظام کو اپنے قبضے میں کر لیں دنیا کو کیپچر کر لیں دنیا کو غلام بنا لیں لیکن اب انہوں نے طریقہ تبدیل کر دیا عزیزہ نگرمی یاد رکھے گا کہ قاسم سلمانی جو شہید ہوا ہے اس کے رفقہ جو شہید ہوا ہے ایران سے اور ایراب سے ہوں کیوں شہید کیے گئے ہیں آخر وجہ کیا ہے تیہ نہیں تھا کہ اس سر جنگ کے زمانے میں اس کولڈ وار کے دور میں اس نرم جنگ کے حالات میں کسی کا قتل کیا جائے اس لئے کہ امام خمینی کہہ چکے تھے کہ ہمیں مارو تم ہمیں جتنا قتل کروگے ہماری قوم اتنی ہی پیجار ہوتی چلی جاتی ہے اتنی ہی پیجار ہوتی چلی جاتی ہے اور پھر حضرت نصر اللہ کو جملہ یاد رکھئے گا کہ جس میں انہوں نے کہا جب ہمارا کوئی شہید ہوتا ہے تو ہمارا رابطہ کربلا سے اور بڑھ جاتا ہے اور نزیق ہو جاتا ہے ہم کربلا سے ملید قریب سے قریب تر ہوتے چلے جاتے ہیں شہادت ہمیں متصل کر دیتی ہے عزیدانے کے نامے تے نہیں تھا کہ قاسم سلمان کو اس طرح شہید کیے جائے لیکن ان کو شعور نہیں ہیں ان کو آگاہی نہیں ہیں ان کو پسیرج نہیں ہیں چند شراب اور گھنڈے جمع ہوتے ہیں اس سامراجی نظام کے آفیس میں اور اس کو ایک بریزنگ دیتے ہیں اور یہ صبح اٹھ کر ایک بیان دار دیتا ہے اس کو پتہ ہی نہیں کہ ہو کیا رہا ہے جس کو نہ سفاردی آداد کا پتہ ہے نہ بین الاخبامی آداد کا پتہ ہے نہ جس کو در حقیقت اس کا پتہ ہے کہ اس کے شہادت کے بعد کیا مقاصد در حقیقت پیش فرما ہے شہادت کی بیچھے یہ شہادت کی بیچھے وہ کیا مقاصد ہیں جس کو قاسم سلمان نے حاضر کرنا چاہتا تھا اور اس کے بعد کیا نتائج آئیں گے یہ اس سے بے خبر تھا یہی وجہ ہے خدا کہہ رہا واللہ کہ اللہ تشعرون تے نہیں تھا لیکن کیا کہہ رہی ہے سامراج نظام جس کو پہلے علماء نے کہا کہ بے وقوف اور احمق ترین دشمن ہے ہمارا جس کو یہ فکر نہیں ہے جس کو یہ اقل نہیں کہ کب کہا کیسے کوئی قدم اٹھایا جاتا ہے الحمدللہ تو بجو رکھئے گا اور یہی وجہ ہے پہلے دمانے میں جسموں کو قید کیا جاتا تھا زندانوں میں ڈالا جاتا تھا فکر آزاد ہوتی تھی آج اس کولڈ وار میں فیفت جنریشن وار میں فکروں کو قید کیا جا رہا ہے عقائد پر پہرے بٹھائے جا رہے ہیں ذہنی ارتقاء پر قدغن لگایا جا رہا ہے توجہ رکھے گا جسے مازاد ہیں گولی نہیں چلے گی قتل نہیں ہوگا خون نہیں بھائے گا آہ نہیں نکلے گی چھیک بلند نہیں ہوگی لیکن قتل ہوگا قید ہوں گے ایک خون میں بھائے گا جو قید ہوگا وہ کون ہوگا وہ تمہاری آئیڈیالوجی ہوگی وہ تمہاری فکر ہوگی وہ تمہارا عقیدہ ہوگا وہ تمہارا فیت اور ایمان ہوگا جس کو پابند سلسل کیا جائے گا ہاں قتل ہوگا تمہارے عقائد کا قتل ہوگا تمہارے در حقیقت اس یقین کا قتل ہوگا جس میں تم زندگی گزار رہے ہو ہاں آہ نکلے گی لیکن یہ وہ آہ ہوگی جو مادی کانوں سے سنائی نہیں دے گی اس کے لیے در حقیقت دل کے کان کھلے ہونے چاہیے عزیزانی کرامی دشمن نہ بلد ہے نہ آگاہ ہے ولکہ اللہ تشعرون شعور نہیں ہے اور یہی وجہ کہ اس سے یہ احمقانہ فیل انجام دیا کیوں مارا ہے اس کولڈ وار کے زمانے میں تہہ نہیں تھا اس لیے کہ جہاں گئے وہاں ایک ہی نام نظر آیا جہاں گئے وہاں ایک ہی چیرہ نظر آیا جہاں گئے وہاں ایک ہی صدا نظر آئی جہاں گئے وہاں ایک ہی مکتب کی بازگش نظر آئی اور وہ مکتب مکتب شہادت ہے وہ مکتب مکتب کربلا ہے وہ مکتب مکتب حسین ابن علی ہے وہ مکتب حیحات من نظلہ ہے کہ زلت ہم سے دور ہے وہ مکتب حل من ناظر ینصرنہ کا مکتب ہے کہ ہے کوئی جو اس دور میں ولایت کی مدد کرے تو پوری دنیا سے نکلنے والے نکلے مجاہد آگے بڑھے اور سورما انہیں در حقیقت لباس شہادت پہنا سرخ لباس پہن کر موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جب تبل جنگ بجائے جاتا ہے تو سورما نکلتے ہیں مجاہد نکلتے ہیں یہ بھی ایک رخص کرتے ہیں اس کو در حقیقت رخص شہادت کہا جاتا ہے جب یہ وجد میں آتے ہیں جب یہ کیفیت میں آتے ہیں تو پھر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر موت کی اس سے پھنجہ آزمائی کرتے ہیں اپنے جسموں کو دے کر اپنے خونوں کو امت کی رگوں میں دوڑا کر اپنے نظریے کو پوری دنیا والوں کے لیے مر کر جاتے ہیں شہادت 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 سارے سکمیر شعب نکل شہادت جن کو شعور ہوتا ہے وہ آگے بڑھ جاتے ہیں وہ کسی کے انیویٹیشن کارڈ کے انتظار میں نہیں رہتے وہ پاکستان کے شہدہ ہوں گے اس علاقے کے شہدہ ہوں بہت سے شہدہیں ایسے ہیں ہمارے اس علاقے کے شہدہ ہیں بولی مارک کے شہدہ ہے علی بستی کے شہدہ ہیں یعنی مظلومانہ طریقے سے جن سے حق حیات چھینا گیا ہے یہ مظلومانہ تھے ان کی شہادت مظلومانہ تھی لیکن اپنی این مظلومیت میں یہ عوج شہادت تک پہنچیں اور جو این مظلومیت میں مارا جاتا ہے وہی زندہ رہتا ہے حسین ابن علی این مظلومیت میں شہید ہوئے زندہ ہیں جناب الزہرہ این مظلومیت میں شہید ہوئیں زندہ اور عمر ہیں بائندہ ہوتا بندہ ہمارے شہدہ جس کوئی شعور ہوتا ہے وہ در حقیقت آگے پڑھتا ہے جن کوئی شعور نہیں ہے حجیدہ نگرامی وہ پھر پیچھے رہ جاتے ہیں وہ انیویٹیشن کارڈ میں چکت کوئی ہمیں دعوت ہے کوئی ہمیں بلائے کوئی علقاب لگائے کوئی سبزقالین بچھائے کوئی سرقالین بچھائے کوئی آگے پیچھے بھونس کا اعلان ہو نہیں حجیدہ نگرامی جو صاحبان شعور خدا کہہ رہا ہے لہذا شعور چاہتے ہیں تو قرآن و اہل بیت کے دروازے پہ آنا ہوگا مکتب مکتب شہدت ہے مکتب مکتب احساس ذمہ داری ہے سب مرجانہ نہیں ہے تشیم صرف مرجانہ کوئی اس کی ویلیو نہیں ہے تب وہ جو رکھے گا دامنے واقع بہت تیجیزے سے مٹ رہا ہے میں صرف لب بھی مطلب آپ کی اخترت پر ارز کر رہا ہوں دعائے اہد اٹھائیے امام زمانہ کے فراہ میں جو منتظرین و عاشقین صبح کی نماز کے بعد اس کو پڑھتے ہیں اس میں کیا ہے اللہ حمد جلی ملن ساری آٹھ گروہوں کا تذکرہ کیا گیا ہے تشیم مر جان مرنا برائے مرنا شہادت برائے شہادت میں مر جاؤں بہت سو لوگ کے سینہ تنگ ہو گیا ہے بعد دعا کیجئے ہم مر جائیں نہیں تشیم اس چیز کا نام نہیں کہ تم سے کوئی چیز تشیم یہ چاہتی ہے کہ تم ذمہ داری عدا کرو اور یہی وجہ ہے کہ شبِ آشور شہدہِ کربلا نے یہی کہا تھا مولا بھی اجازت نے تو ہم اپنی ہی تلواروں سے اپنی گردنوں کو کارڈ ڈالیں لیکن نہیں انہیں پتا ہے یہ ایک اظہار ضرور ہے لیکن ہمیں کچھ کر کے مرنا ہے اپنے آپ کو مارنا اپنے آپ کو زخمی کرنا لوگ دلائل دیتے ہیں ٹھیک ہے لیکن تشیع اپنے آپ کو نقصان پہنچانا نہیں ہے تشیع دشمن کو نقصان پہنچانا ہے تشیع دشمن پر کاری ضرب لگانی ہے وَإِلَّا شَهْدَاءِ کربلا امام حسین کی حصار کو اور واقعہ کربلا کو در حقیقت سن کر کے جب آئے چھے اسی وقت اپنے آپ کو شہید کر دیتے نہیں کچھ کر کے مرنا ہے کچھ امام کے لبوں پر تبسم لا کے مرنا ہے امام کے دل میں در حقیقت ایک وح اور آفرین ایجاد کر کے مرنا ہے تاکہ میں کم سے کم امام کے چہرے سے زندگی کے غم و اندو کا غبار دور نہ کر سکوں لیکن ایک آفرین تو میری شہادت سے ایک آفرین میری شہادت کی وجہ سے امام کے لبوں میں آ جائے گی یہ ہے تشیع وہ چڑیا جو چھونچ میں پانی لے کر ایک قطرہ لے کر ابراہیم کے لیے مہین و قبل جلائی جانے والی آگ پر ڈالنا چاہتی تھی پوچھنے والے نے پوچھا کہ تُو اس قطرہ آم سے آگ کو بجا سکتی ہے کہا کہ ہرگز نہیں قابل قطرہ آم لے جانے کا فلسفہ کیا ہے کہا چاہتی ہوں کہ اپنے حصے کا کام کر جاؤں کام کر جاؤں تشیع اپنے حصے کا کام کرنا ہے جو صاحبان شعور ہیں وہ کام کرتے ہیں اور ہر دور ہر زمانے میں تشیع کے شہدانے یہ عظیم ذمہ داری اٹھائی عزیدانی کرامی سخت سے سخت حالات میں جب فرار کرنے والوں کی اولادیں فرار کر رہی تھی سازواز کرنے والوں کی اولادیں گٹ جوڑ کر رہی تھی جب سخیوہ کے ماننے والے پسے پردہ در حقیقت سادشم مظروف تھے تو یہ مکتب کربلا ہے کہ جس کے ماننے والے جس کے جھیالے جس کے حرامل دستے جس کے سورما جس کے شجاع در حقیقت پوانگ دہل سنگینے لے کر میدان عمل میں اترتے ہیں اور دشمنوں کو للکارتے ہوئے انہیں قتل کرتے ہیں یا خود قتل ہو جاتے ہیں سورما پتنے باطن کو مٹا دیتے ہیں خود بیتے ہوئے ذروں کو پھلا دیتے ہیں اپنے گودی کے چراغوں کو پجا دیتے ہیں مستر شبیر جو پیغام میں عمل دیتے ہیں ایسے ہی لوگ زمانے کو بدل دیتے ہیں نارے ہائیدری مستر شبیر جو پیغام میں عمل دیتے ہیں خود ہرا و دسر ایسے ہی لوگ زمانے کو بدل دیتے ہیں یہ زمانے کی رفتار موڑنے والے ہوتے ہیں یہ دریاؤں کا رخ موڑنے والے ہوتے ہیں ان میں وہ حریت کہاں سے آتی ہے ان میں وہ شجاعت کہاں سے آتی ہے وہ دلیری کہاں سے آتی ہے وہ نڈرپن کا ممبا کہاں ہے وہ جرت و للکار کی کرختگی ان کے لہجوں میں کہاں سے آ رہی ہے پیچھے مڑ کے دیکھو گے تو ایک واقعے کر وہ بلا نظر آئے گا جو ان کو حمد دیتا ہے حوصلہ دیتا ہے عظم دیتا ہے استقامہ سے نوازتا ہے سبر کی سلا وہ تو سختی ان کے حوصلوں میں ان کے فیصلوں کو عطا کرتا ہے اور پھر شہادت کا سرخ لباس یہ جب زیب دھن کرتے ہیں اور پھر خدا سے کیے گئے وعدے کی پازداری کے لیے اپنا سکھ کچھ غربان کر دیتی ہیں تو پھر خدا بھی اپنی خدایت ان کو دیتا ہے بس اجدہ نے کہنا نہیں تیہ نہیں تھا جہاں گئے ماں قاسم سلمانی نظر آیا جہاں گئے وہاں یہ نیٹ ورک نظر آیا اور قاسم سلمانی خود کیا ہے کچھ نہیں ہے اگر کربلا نہ ہو جی قاسم سلمانی نے کہاں سے الہام لیا مکتب جناب زہرہ سے الہام لیا جناب زہرہ این مظلومیت میں شہید ہوئی ہیں لیکن اسی مظلومیت میں عظمت زہرہ کو جاگر ہو رہی ہے موجزن ہے متجلی ہے اسی این مظلومیت میں بابا کا سایہ نہیں ہے علی کے گلے میں بھندہ ہے در گرایا گیا ہے چلایا گیا ہے دبایا گیا ہے بیوی درودیوار کے درمیان این مظلومیت میں جھٹلایا گیا کھڑا رکھا گیا تحریر پھاڑی گئی حد کے حرمت کی حول رسول کی بازداری نے کہ این مظلومیت میں یاد رکھیے گا لیکن اسی مظلومیت میں زہرہ درب حقیقت گل شہادت کھیلا رہی ہیں اگر مظلومیت کے ساتھ کوئی مارا جاتا ہے یہ ہماری فتح ہے کوئی کسی پر شکون مارا جاتا ہے یہ ہماری جیت ہے یہ ہمارے مقتب کی حقانیت کی دلیل ہے اس لیے کہ یہ جہاں گئے جہاں ان کو پسپائی ہوئی جہاں جہاں ان کی سادش نقش براب ثابت ہوئی پیچھے ایک ہی نیٹورک نظر آ رہا ہے کہا کیا کریں تاکہ بھی اسے مارو توجہ رکھے گا یہ مارا جو گیا ہے یہ قتل جو کیا گیا ہے کہ دونوں ممالک کی مرجعیت عزمہ یعنی میرا سلام ہو آیت اللہ العزمہ سیستانی دامت برکاتہو اور آیت اللہ العزمہ امام خامنہ دامت برکاتہو کہ دونوں کی کارڈینیشن نے دونوں ممالک کو اجرم متحد کر دیا کہ دشمن کی پوری کوشش یہ تھی گزشتہ چار سالوں سے کہ اربعین کے موقع پر ایران اور اراقی عوام کو لائے آجائے مگر دونوں ممالک کی مرجعیت نے ایسا اتحاد کیا ہے کہ دشمن کو ادھر حقیقت ذریل و خور کر دیا یہ دونوں مرجعیت کہ نہیں اختلاف کوئی اختلاف نہیں ہے آپ آیت اللہ سیستانی کے وہ پیغام پڑھنے جو قاسم سلمانی کی شہدت پر انہوں نے دیا پتا چلے گا یہ عظیم مرجع تشیعیو کا جسے لوگ کہتے تھے ناؤزم اللہ معذرت چاہتا ہوں یہ تو گونگا مجتہد ہے اسے تو بولنا نہیں آتا آیت اللہ سیستانی نے کہا تھا دیکھو میری خاموشی کو میری کمزوری نہ سمجھنا اگر خامنہی شجاعت حسینی رکھتا ہے تو سیستانی شجاعت حسینی رکھتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ جو نیٹ ورک نظر آیا آپ دیکھیں شام میں شام کو کیوں توڑا گیا کیوں گرانی کوشی کی گئی شام وہ واحد اس خطے کے اس حصے میں گریٹر اسرائیل کے منصوری اقلاب سیسا پہ علاوی نہیں باتی بشار حکومت کو گرائے جائے شام کو کمزور بنایا جائے جس کا اثر لبنان پہ بھی ہوگا لبنان پہ پھر حقیقت حضب اللہ سے اصلہ لیا جائے گا پھر وہاں پہ داخلی اختلافات شام پہ داخلی اختلافات دنیا بھر سے ان دائشیوں کو ان دہشت گردوں کو جمع کیے گا ماشاءاللہ سے پاکستان سے بھی جھولیاں بھر بھر کے جو لوگ بیجے گئے ہیں یہاں سے اور میرا سلام ہو پاکستان کی جنسداروں پر کہ جن کو ہمارے کچھ نوجوان تو نظر آتے ہیں جن کو بے جرم و سزا در حقیقت قید کر کے ان کو زندانوں میں ڈالا جاتا ہے یہ جو واپس آ رہے ہیں لہور سے یہ جو واپس آ رہے ہیں پنجاب میں یہ جو واپس آ رہے ہیں خاندان یہ خاندان ٹک پر بھر کر انہی پہ کوئی قدغن نہیں ہے انہی پہ کوئی پابندی نہیں ہے یہ دائشی کے ساتھ جا کے ملیں یہ سر ملائیں یہ جا کے وہاں میں قتل و غارت کریں یہ پاکستانی ہوں اور اگر کوئی بنت علی کے روزے یہ حفاظت کے لیے علم جہاد بلند کریں تو وہ دائشت کرتے ہو جائے مجھے پتا ہے کہ بابا نہیں ہونے والی اس میں دو داد بھی داد بھی نہیں چاہتا لیکن کم سے کم جورت تو پیدا کریں مجلس میں کہ اپنے میسنگ پرسن کے لیے آواز تو بلند کریں اگر آپ کا کوئی میسنگ پرسن دل بہت رکھے سوچئے گا یہ جو گئے ہیں جن کو پکڑا گیا ہے اور ابھی تک یہ سلسلہ جاری ہے تو وہ جو رکھے گا زینگرامی یہ دوہرے میار جو حکومت نے قرار دیئے ہیں یہ زنانہ پولیسی جو وزیر خارجہ نے اختیار کی ہے کہ یزید کو بھی سلام حسین کو بھی سلام ہم نہیں مانتے ایسے ظلم کے ذاتے تمہیں یہ زنانہ آچال اتارنا ہوگا مردوں کے ساتھ سب میں کھڑا ہونا ہوگا شاہ محمود قروشی تمہیں در حقیقت ان زنانہ حرکات کو پسے کچھ ڈال کر مردوں کی طرح ایران کی حمایت کرنی ہوگی یہ ہمارے علماء کا سینڈ تھا یہ ہمارے علماء کی دعوت تھی یہ ہمارے علماء کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہے یہ کراچھے کے علماء نے سب سے پہلے نعرہ بلند کیا تھا کہ پاکستان کی سرزمین کسی بھی اسلامی ملک کے خلاف استعمال نہیں کی جائے گی اور آپ کی اس گزشتہ اعتبار کی ریلی نے یہ بات ثابت کر دی در حقیقت مہرے تذزیر سب کر دی کہ جو بات آپ کہتے ہیں جو کربلا والے کہتے ہیں جو علی والے کہتے ہیں جو ولایت والے کہتے ہیں وہ وطن کے تحفظ کے لیے بھی ہوتی ہے اسلام کے تحفظ کے لیے بھی ہوتی ہے شعور ہوتا تم آج یہ آنام ہوتے شعور ہوتا تو ہماری حالت نہ ہوتے ولہ کلیتا شعور ہو اس مادی دنیا کے حسار سے نکلو اوور ٹائم گھوٹی اور روٹی کی زندگی سبنا کو باہر نکالو کچھ اور بھی درد ہیں کچھ اور بھی روگ ہیں زندگی میں جنہیں پالنا چاہیے ایدانی کرامی بس آپ کی زحمت کو تمام کیا قاسم سلمانی این مظلومیت میں مانا گیا پتا ہے کیوں دلیل واضح ہے یہ وہ رکاورت تھی یہ وہ معنی تھا یہ وہ حاجت تھا یہ وہ سیس اپلاہ دیوا جس نے مجبور کر دیا کہ اب اس کو صفح حسی سے مٹھا جائے اور جب کسی کو قتل کیا جائے بھی دردی سے غریب الوطنی میں قتل کیا جائے وہ جو رکھیے گا تو پھر خدا اس کی شہادت کا انتقام لیتا ہے علماء نے کہا حقیر نے بھی کہا تھا قاسم سلمانی اتنا خطرناک نہیں تھا جب تک زندہ تھا لیکن اپنی شہادت سے مزید خطرناک ہو گیا ہے وہ کام جو اپنی زندگی میں نہیں کر سکا وہ اپنی شہادت سے کر گیا ہو انشاءاللہ وہ بہت دور نہیں کہ سامراجی نظام کو اور اس کے گماشتوں کو خواب پاکستان میں ان کے گنگاتے ہوں کہ دنیا کے کسی کونے میں ان کے گنگارے ہیں ان کو شکست کا موں دیکھنا مڑے گا بس آپ کی زہمت کا تمام کیا ہے ہمیں صاحب شعور بننا ہے خدا یہ نہیں کہتا ہے کہ تم نہیں سیکھ سکتے تم نہیں سمجھو گے در اہل بیت پہ آؤ تو ناممکن بھی ممکن ہو جاتا ہے در اہل بیت پہ آؤگے کہتے ہیں لوٹا وقت ہاتھ نہیں آتا لیکن اہل بیت کے دروازے پہ آؤگے تو لوٹا ہوا سورج بھی پلٹ آتا ہے یہ وہ حسنیاں ہیں کہ تصرف کائنات سے بلایتا ہے تکوینی کے در اہل ان کے ہاتھ میں اعزانی کے ربی بس آپ کی زہمت کو تمام کیا ہمیں صاحب شعور بننا ہے ہمیں مکتب کربلا کا سمجھدار اور ذہین طالب علم بننا ہے ہمیں احساس ذمہ داری ادا کرنے والا شیعہ بننا ہے ایک شیعہ وہ ہوتا ہے مولا دے دیں مولا اولاد مولا شادی مولا گھر مولا یہ مولا وہ تو حصل کرنے میں کوئی حج نہیں ہے باہر نکلو آباد اتجاز بلد کرو بیسنگ پرسند کے لئے مسئلہ ہے یہی سامراجی نظام کے خلاف مسئلہ ہے مولا کام ہے مولا بچے رو رہے ہیں نماز پڑھنی ہیں خودلشہ حدد کرنی ہے یہ تشیعہ کے دو روخ ازیان اگران بھی ایک لینے والی تشیعہ ہے اپنی ذمہ داری ادا کرنے والی تشیعہ ہے امام کو وہ لوگ چاہیئے جو اپنی ذمہ داری ادا کرے بس وہ جو جملہ رہ گئے تھا اس کی تکمیل کرو مسائل کی طرف آجاؤں آٹھ گروہ ہیں جن کے لئے امام جعفر سعادب علیہ حضرت و سلام نے کرنایا کہ ایک منتظر اور شیعہ کو زمان غیبت کبرا امام زمانہ میں چاہیئے کہ ان آٹھ گروہ میں سے کم سے کم کم سے کم ایک گروہ میں اپنا نام لکھوائے ہونے تو یہ آٹھ گروہ میں یعنی جب امام کہہ رہے ہیں آٹھ گروہ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں سارے گروہوں میں اپنا نام اندراج کرانا ہے لیکن کم سے کم آٹھ میں نہیں ساتھ میں کرانا ہے ساتھ میں نہیں چھے میں چھے میں نہیں پانچ میں لیکن ایسا ہوں کہ کسی میں نام نہ ہو تو وہ شیعہ نہیں ہیں وہ امام کا منتظر نہیں ہے دعا اہد وڑھا کے پڑھئے اللہم جعلی من انسارہی اہلہ گروہ کیا ہے امام کی نصرت کرنے والا وآوانہی امام کی مدد کرنے والا وذابین عنہو امام سے نگوار حالات کو دور کرنے والا وَالصَّابِقِينَ اِلَىٰ اِرَاجَتِ امام کے ارادوں کا عملی جمع پہنانے والوں میں خدا مجھے شامی فرما وَالْمُحَامِنَانَ اُن کی حمایت کرنے والا دفعہ کرنے والا وَالصَّابِقِينَ وَالْمُمْتَسِلِينَ لَعْوَامِلِينَ امام نے کہا کہا ممتصل بنو عملی جمع پہنانے والے بنو امام کے مقاصد کو اور آخر میں کیا کہا وَالْمُسْتَشَدِينَ بَعْنَا يَدْئِينَ ان سب کاموں کو کرو پھر شہادت کی تمنہ کرو مرنا برائے مرنا شہادت برائے شہادت تشہیب قبول لیں اس لئے شہادت کی کٹیگری کو سب سے آخر میں آٹھ میں درجے پر رکھا گیا ہے اللہم جلی من انساری وَعَوَانِ وَالْتَّابِنَ عَنُو وَالْمُسَارِينَ بس ہمیں امام کے لئے شہید ہونا ہے امام حسین کے انتقام کے لئے ہم اپنے سب کچھ فربان کر دیں گے لیکن اس سے پہلے کچھ کام تو کرے بس یہ ہے شعور یہ ہے ریز جو کربلا دے رہی ہے یہ ہے فہم و بصیرت جو کربلا ہمیں عطا کرنا چاہ رہی ہے کسی اہل سنت عالم نے کہا کہ آپ لوگ واقعا بہت غنی ہیں میں نے کہا کیوں خربلا بتائیے کہہ لے کہ آپ کے مجالس کا جو سلسلہ ہے وہ ہماریاں بلکل نہیں ہے آپ ادھر علمِ عباز بلند کرتے ہیں مجلس کا اعلان ہوتا ہے خود بخود امام بارگاہ کے جانب قدم بڑھنے شروع ہو جاتے ہیں بے نہیں ایسا ہی ہے جسے فوج میں اعلان کیا جاتا ہے سپاہی سببندی کرنے لگتے ہیں مجالس سے بہت بڑی نعمت ہیں یقیناً یہاں پہ بہت سے مرہومین کے خانوادیں یہاں بیٹھے ہیں سب کی خدمتازیت اور تصریح ارد ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے مرہومین کو جوال رحمت میں جگہ انہت فرمائیں آپ کو صبر جمیلوں کے حقوق شریعہ شریعہ کو ادا کرنے کی توفیق فرمائیں پہلکہ کوشش کریں کہ اپنے ذمہ داری کو ادا کرنے والے بنیں صاحب شعور بنیں کربلا سے شعور لیں قرآن سے شعور لیں قاسم سلمانی کتنا عظیم شہید ہے یہ کیا خلوص تھا اس کا کہ ایران میں بھی ایران میں تاریخ انسانیت کا کوئی ایسا شہید نہیں ہے جس کا جنازہ اس شان سے کو ڈھار ہو امام حمری کے جنازہ بہت تاریخ جنازہ تھا نا ایٹھین آئین میں جون میں لیکن وہ بھی ایران کی حد تک بہت بڑا تھا تاریخ بہت بڑا جنازہ تھا لیکن وہ جنازہ یا وہ شہدہ کے وہ جنازے جو ابھی شہید ہوئے ہیں ایران میں بھی بے مثال ان کی تشریع جنازہ ہوئے ہیں اور ایران میں بھی اور تمام آئمہ کے حرموں سے زیارت کرتے ہوئے ان کے جنازے ان کی عبدی آرامدار آئے گئے ہیں اور دوسرا در حقیقت جو انصر مجھے پسند آیا وہ یہ کہ ابو مہدی المحندس سمجھ جتنے بھی ایران کی اورانی شہادتیں سب کی تشریع کربلا میں بھی ہوئی کازمین میں بھی ہوئی نجف میں بھی ہوئی مشہد میں بھی ہوئی تہران میں بھی ہوئی قوم میں بھی ہو ساتھ ساتھ ہیں یعنی لا یمکن الفراق ایک خوبصورت نعرہ جو حضرت گئے تھے اربعین کو ان کو پتا ہوگا پلیکارڈو ایک نعرہ لکھا تھا ال ایران والعراق لا یمکن الفراق ایران و عراق دو بھائی ہیں جن میں فراق و تفرقہ ممکن نہیں ہے اور یقین ہے یہ ہماری مرجعیت کا کردار ہے جس نے دونوں ملکوں کو ایک جان دو قالب کی طرح درد حقیقت سمالے ہوا ہے بس آپ کی ذہمت کو تمام کیا یہ وہ خلوص تھا یہ وہ آرزو تھی یہ وہ شعور تھا قاسم سلمانی اس کے رفقہ کا ایرانی عراق شہدہ کا جنہیں آرزو تھے کہ مولا کے پاس پہنچیں اور پہنچ گئے اپنی آرزو کو پاہ دیا قاسم سلمانی تم عالم غربت میں شہید کی گئے ہو عالم غربت میں جب شہید ہوتا ہے تو اپنا کوئی نہیں ہوتا یہی وجہ ہے نیمہ حسین نے کرتا جب عالم غربت میں کوئی شہید ہو تو پھر میرے مسائب کو یاد کر لینا یہ عالم غربت کا شہید ہے جسے وطن سے دور مارا گیا ہے جس کا جرمیت تھگی حرمہ آئمہ کا دفعہ اور محافظت کرنے والا ہے جس کا جرمیت تھا کہ امام الزمانہ کے پرچب کو لے کے اٹھا ہے بس ایام ایام فاطمی آئیں لہذا چاہتا ہوں کہ ام سعداد ام آئمہ جناب الزہرہ اسمت اللہ الكبرہ کی کچھ مسائب پڑھوں تاکہ آپ کے قلب مغموں کی تسلی کا اطلاع ہو سکے ایام ایام فاطمی آئیں پچھلتر یا پچھانے بھی دیں بی بی اس دنیا میں رہی اپنے بابا کی رحمت کے بعد پچھلتر یا پچھانے بھی دو تاریخ ہیں نا یہ تیرا جماد الحول پچھتر دن اور تین جمادوں ثانی پچھانے بھی دن دونوں تاریخوں کو بڑے احترام سے بنائیے ان میں کوئی خوشی نہیں ہو کم سے کم تین دن کا سوک جو ہے وہ ہونا چاہیے دونوں تاریخوں میں کہ یہاں سعداد کی ماں کھرم ہے یہاں حسین کی ماں کی فرش رہدہ بچھائی جا رہی ہے یہ وہ غم ہے کہ جس نے رسول کو ان کی زندگی میں رونے پہ مجبور کر دیا رسول اللہ کی روایت ہیں اے فاطمہ میں دیکھ رہا ہوں ظلیل ذلت تیرے گھر میں دابع ہوگی تجھ پہ دیوار دروازہ گرا دے گی تجھے شہید کر دیا جائے گا تیرے پہلوں کو توڑ دیا جائے گا تیرے محسین کو تو سے چھین لیا جائے گا اللہ حسین یہ وہ غم ہے کہ جسے رسول اپنی حیات میں یاد کر کے رو رہے ہیں پورا مرسیہ کہہ رہے ہیں روایت کی شکل میں لہذا سعداد کی ماں کا غم ہے آؤ حسن اہر کا پورسہ دو ابھی تک تو حسن کا اور حسین کا پورسہ ماں کو دیتے تھے آج حسین آئے ہیں اپنی ماں کا پورسہ لینے آج رسول اللہ تشریف لائیں گے اپنی جگر کوشہ بطول کا پورسہ لینے آج مولا ایک کائنات تشریف لائیں گے میری زہرہ کا پورسہ مجھے دو اللہ اکبر ہاں آج دو بیویاں اور آئیں گی یہ غم کی ماری بیویاں کون ہیں ایک خنام زائنب ہے ایک خنام امہ کلسوم ہے ان دو بیویوں کو ان کی ماں کا پورسہ دینا ہے آزاداروں یہ پچھتر یہ پچھانوے دن بڑے عجیب گدر ہیں بیوی کے لیے علامہ مجلسی نے چار جملے نقل کیے ہیں پاکیتل اینے بہر ہر انوار میں روایت موجود ہے بیوی مسلسل گریہ کر رہی تھی جب سے بابا کی شہادت اور رہلت ہوئی ہے بیوی گریہ کر رہی ہیں اتنا گریہ کہ تھمتا نہیں ہے رسول کی وفاق کے بعد جب سقیفہ کا واقعہ پیش آیا تو محزن بلال نے آزان دنی چھوڑ دی کچھ منتد تک غائب رہے اچانک سے ایک دن آ گئے ایک دفعہ حسنہ نے جا کر مان سے کہا مادرے گرامی آج نانا کا محزن آیا ہے جنابے زیادہ خوش ہو گئی ایک دفعہ لبوں پر توسم آیا میں نے بابا کے محزن سے کہو آج جو ہے آزان اپنی آواز میں دے دے تاکہ بابا کا زمان آیا ہے عجر حملاللہ بس حسنہ جا کے بلال سے کہا بلال ما آزان آزان میں گئے وہ دفعہ سان میں جاگا کہا اللہ اکبر بی بی حجرے میں سن رہی کہا اللہ اکبر کہا اشہدو اللہ الہ الا اللہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے بی بی نے دہلایا اور جب کہا اشہدو انہ محمد الرسول اللہ محزن کی زمان سے رسول اللہ کا نام سننا تھا بی بی کی آنکھوں سے اشک جاری ہوئے ایک دفعہ گریا بلد ہوا ارے غشق آ کر بی بی گن پڑی حسنین دو رہے ارے بلال آزان روک دو ارے ماں سے پرداش نہیں ہوا ماں سے پرداش نہیں ہوا بس اددر یہ ہے زہرہ کا گریا باقیت الائنیں نہلت الجسمیں جسم کھلا جا رہا ہے زہرہ اتنی کمزور ہو گئی اٹھارہ انیس سال کی جمع سال شہدادی ارے اصا لے کر قمر خبیدہ حالت میں رہ چلتی ہے منحدد الرگنیں ارے جس کی پسلیوں کو تھوڑ دیا گیا ہو جس کو درو دیوار کے درمیان پیز دیا گیا ہو اددارو ایک علامہ کہتے ہیں میں مجلس پڑھ رہا تھا جب مسائب ہو گئے بیوی کے تو دیکھا ایک شخص ہے جس کا گریہ نہیں تھم رہا میں قریب گیا میں نے کہا اللہ تمہارے اس گریہ کو قبول کرے اس گریہ کا سبب کیا ہے کہا کہ علامہ صاحب میں ہٹیوں کو ڈاکٹر ہوں مجھے پتا ہے جب ہٹی ٹوٹتی ہے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے جس ان کی ہٹیاں جڑ جاتی ہیں پلسٹر لگا دیا جاتا ہے مگر جب پسلیاں ٹوڑ جاتی ہیں تو اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہے سانس نکالنے میں تکلیف ہوتی ہے اب میں سوچ رہا ہوں بیوی نے پچھانتر یا پچھانتر دن کیسے گزارے ہوں گے علی کو نہیں بچایا علی کے درد بہت ہے علی کی غم گزار امونیس نے علی کو نہیں بچایا زنو شعور کا رامضہ کتنے نصیق ہوتا ہے کوئی بات چھوائے نہیں چھوٹی کب پتہ چلا میرے مولا کو بس آخری نوائی دل کا رہا ہوں جب مولا غسل دے رہے تھے غسل دیتے دیتے ذرف آب رکھا سر کو دیوار پر رکھ کر بلند آواز سے گریہ شروع کیا علی کی چیخ بلند ہوئی اسما کہتی ہے مولا آپ تو ہمیں سپارش کر رہے ہیں بلند آواز سے گریہ نہ کریں تاکہ زہرہ کی وسیعت پوری ہو کسی کو خبر نہ ہو مدینہ میں مولا آپ خود بلند آواز سے گریہ کر رہے ہیں مولا نے ایک دفعہ کہا ہائے فاطمہ کی ٹوٹی ہوئی بس فاطمہ زہرہ نے چھپائے رکھا اللہ اکبر بس اداداروں بس آخری وقت آگے آخری نوائیت کفن ملپیٹ دیا بچوں سے کہاؤ بچوں اپنی ماں کو الویدہ کہو بچے آگے بڑھے مگر علی نے دیکھا حسین نہیں آتھے بیٹا حسین اپنی ماں کو الویدہ نہیں کہوں گے اب روز قیامت ملاقات ہوگی حسین نے بہتے ہوئے آسمو کے ساتھ کہ بابا جب تک ماں نہ بلائے گی میں بھی ماں سے الویدہ نہیں کہوں گا ارے حسین کا رونا جناب زہرہ کو قبول نہیں منظور نہیں روایت کہتی ہے بند قون ٹوٹھے فاطمہ زہرہ کے ہاتھ ملند ہوئے آہ میرے لالا جاہا میرے سینے سے لگ جاہا حسین دوڑا بچے دوڑے سینے سے لگ گئے ماں نے سینے سے لگا لیا حاطف کی آواز آئی علی مرتضی بچوں کو ہٹا دو قیامت ہو جائے گی علی مرتضی نے پیار محبت سے بچوں کو ہٹایا بہت شمقت سے ہاتھ بھی رہا کلیجے سے لگایا بچوں ماں کو جانے دو ماں بہت زخمی ہے ارے بابا اس کے انتظار کر رہے ہیں تمہارے نانا رسول اللہ جنہ سے آگئے ہیں سید شعود حمزہ آگئے ہیں ارے ملائک آگئے ہیں اپنی ماں کو زیادہ دیر نہ روکو بچے ہٹ گئے میں کوئے لئے مرتضی یہ مدینہ ہے رات کی تاریخی ہے سر میں ہجرے کی چھت ہے ماں کا جنازہ کفن میں لپڑا لپڑا ہوا ہے کوئی نام حرم نہیں ہے تم گلے سے لگانے والے جت سے شمقت پہننے والے ہو مگر زلہ کربلا آ جانا ایک یتیمہ باب کے جنازے پہ آئے گی علیہ وزا کرنے ارے بچی کو ہٹایا جائے گا مگر کیسے ارے کوئی تماجے مارے گا کوئی تاریخ ارے بچی کوئے مرکارا آیا وتاریخ ارے بچی کوئی تاریخ ارے بچی آئے گا ایامن قلی بی انقلبن بارالہا ہماری اس قلیل عبادت کو قبول فرما ہمیں مجالس اور قرآن کے طریقے سے شعور حقیقی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما ہمارے شہدہ کو شہدہ ایران و عراق ہوں شہدہ پاکستان ہوں شہدہ یمن و بہرین ہوں الجبائر ہوں شہدہ ناجیریہ ہوں شہدہ کشمیر ہوں شہدہ بوسنی ہوں شہدہ اغمانستان ہوں کہیں کی پہ شہدہ ہوں جنہوں نے تیری دین کی سر بلندی کے لیے اپنا نظرانہ دیا ان کو شہدہ ایران بلا کے ساتھ محشود فرما بار اللہ جباس محمد و علی محمد کا امام کے ظہر میں تعجیل فرما ہم سب کو ان کے انسان و عوال میں شریک فرما ہمیں بھی شہادت کی خلص سے سر افراد فرما قدوندہ ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما ہمارے مرمی کو جوار رحمت میں جگہ انعیت فرما قدوندہ محبت اہل بیعت میں اضافہ فرما معرفت اہل بیعت میں اضافہ فرما دنیا میں جب تک رہیں گے غلام رہیں گے اطاعت گزار رہے آخرت دن کی شفاہ سے محبت اہل بیعت میں فرما ایک سورہ فاتح تلافت فرمایے شہید قاسم سلمانی شہید ابو مہندی المہدس تمام شہدہ کے لیے آفتاب حیدر پل سنبیکر نواب حیدر فرط اجاز تحسین فاطمہ توقیر فاطمہ نفیس بانو امیر مصطفیٰ ان سب کے لیے ایک مرد و سورہ حلمت تین دفعہ سور اخلاس خلوص و توجہ کے ساتھ تلافت فرمایے